اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو پتا ہے بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو گیا تو اسی سیزن میں جانور پریگنٹ کرنے ہوتے ہیں تو میری کوشش ہے کہ اس پہ میں ویڈیوز بناتا رہوں اور مختلف لوگوں کے مختلف مسائل ہوتے ہیں تو ویڈیو کے تھوڑھ سارے جو مسائل ہیں نا ان کے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہو جاتی ہیں تو میرا اے آئی کا طریقہ کار بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سیریلین کا انجیکشن ہے اس کا بھی آپ کو استعمال بتاؤں گا یہ آپ کو جانورو والے میڈیکل سٹور سے مل جائے گا تو ڈوز بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے ڈوز کو آپ نے سینٹس ڈگری سینٹی گریڈ والے پانی میں رکھنا ہے تیس سیکنڈ کے لیے تھا کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گئی ہے ٹیشو سے آپ نے ڈوز کو خوش کرنا ہے انجیکشن بھی تیار ہے سیریلین کا انجیکشن آپ کو یاد ہوگا یہ پیرافین اور گلاب پہ ہم نے لگا لی ہے ٹیشو کے ساتھ ہم ولوہ کو اچھی طرح صاف کر لیں گے تاکہ انفیکشن نہ پھیلے جن کے جانور رپیٹ ہو رہے ہیں پریگنٹ نہیں ٹھائر ہے کافی سارے ایسے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں جن کے جانور جو ہیں وہ پریگنٹ نہیں ہو رہے تو ان کے لیے ایک طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو ڈبل ڈوز بھی کار سکتے ہیں مثلا ہیٹ میں آنے کے بارہ سے چودہ گھنٹے پہ ایک ڈوز کی ایک ڈوز آپ نے اٹھارہ گھنٹے بعد کار دی یعنی کہ ہیٹ میں آنے سے اٹھارہ گھنٹے بعد تو آپ کا جانور پریگنٹ ہو جائے گا چانسز بار جائیں گے سیریلین کا جو انجیکشن ہے نا وہ آپ کو جانور والے میڈیکل سٹور سے مل جائے گا تو وہ آپ نے اپنے جانور کو دو ایمیل وین میں یا پھر گوشت میں لگا لینا اس سے جو ہے نا پریگننسی اس کے چانسز کافی ہاتھ تک بار جاتے ہیں آپ کونسیپٹ آل ٹیکہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو دونوں سائیڈوں پہ میں نے سیمن رکھ دیا ہے اور یہ ٹیکہ جو ہے یہ میں لگا رہا ہوں ویڈیو کو شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور سپورٹ کرتے رہا کریں مجھے کیونکہ میں اگر آپ سپورٹ کریں گے تو میں آپ کے لیے انفارمیٹیوز بناتا رہوں گا یہ انجیکشن لگ گیا ہے تو اگلی ویڈیو تاک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ